مجھے خوشی ہے کہ دلائی لامہ جی نے نحرو پہ جو بات کی تھی اس کو انہوں نے ان کے لئے معافی مانگی ہے مگر ایک بات سچ ہے کہ جب جوالال جی اور یہ سب تھے مہتما گاندی نے افر کیا تھا جنہ صاحب کو قائدی آزم کو کہ وہ یہاں کے وزیر آزم بنے مگر قائدی آزم نے اس وقت سب کے سامنے یہ کہا آج تو آپ مجھے وزیر آزم بنائیں گے مگر کل کیونکہ آپ کی مجورٹی ہے آپ مجھے کبھی بھی گرا سکتے ہیں اس لئے مجھے بہتر ہے کہ موت ہیٹن پاکستان میرے لئے بہتر ہے بنیزبت کے اس ملک کا وزیر آزم بننا جہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے اور آج وہ ثابت ہو رہا ہے آج اس طرح سے ملک کو ایک الگ طریقے سے لیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کبھی انسان سوچ نہیں سکتا تھا ہم لوگوں کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھا کہ یہ ایک ایسے سیکیولر ملک کو اس طرح بدلانے کی کوشش کریں گے جو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے بہت خطرناک ہوگا دیکھیں ان کا معاملہ تو درست تھا وہ شک نہیں ہے ان کا معاملہ درست تھا ان دی سینس دیکھ اس وقت جنہ صاحب بھی کرسی کہتے تھے جوالا الکولی بھی کرسی تھی مگر اس بات میں یہ سچائی ہے کہ جنہ صاحب نے ہندوستان کا وزیر آزم بننے قبول نہیں اختلاف سی کرسی ہی اور پافیار زیادہ جز کی کوشش کریں گے میں ایک حافرت چاہ ا richtige پاکستان راکشان جید عمیدہ بتوازیendo ٹام گزھو بے سب Share ٹیسے کوئی چھہر نہیں سکتے پہلے بھی دو دفعہ یہ کانسیلی بینچ نے اس کے لئے بارے میں کہا ہے مجھے نہیں سما جاتی ہے بار بار کیوں ایک زخم کو قرید دے جتنا یہ قریدیں گے اتنا ہی خون بہے گا وقت آ گیا ہے کہ قرید نہ چھوک دینا چاہا سب ایسی دارہ یہ قانون تو انڈیا میں اور بھی کئی جگہ ان پر ہے وہ ان کو وہ یاد تو رہتا نہیں نا ان کو تو صرف کشمیر یاد رہتا ہے تو آپ کو ان کو ہمانچل یاد نہیں رہتا ان کو ارناچل یاد نہیں رہتا ان کو ناغا لینڈ یاد نہیں رہتا ان کو جمہو کشمیر صرف یاد رہتا ہے اس لئے باباران نے اب دے بھی کشمیر کی ایکزامپل دیئے تو سر وقت کشمیر 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 کی بات میں بات کرتی تو سر کہاں تک لڑیں گے آپ جب تک میں قبر میں نہیں جاؤں گا تب تک میں لڑتا رہوں گا اور اگر اس قانون کو چھڑا گیا تو کیا رہے گا کشمیر کا حال وہ حال آپ خود ہی دیکھیں گے اور دلی بھی دیکھیں گے پھر اس کو سنبھالنا ان کے لیے بہت مشکل ہوں گا شکریہ شکریہ